دوستو سواگت آپ کا ایک اور امپورٹن ویڈیوز میں اس میں ہم بات کرنے والے ہیں پریوکسالہ ویڈی اور ہیوریسٹک میتھرڈ انیویسٹڈ ویڈی اور لیبریٹری میتھرڈ کے بارے میں یہ کیا ہے بھائی یہ سکھچڑ ایک ویڈی ہے جس کے مادیم سے ہم سکھچا کو کریانیویت کرتے ہیں جس کا یوز کر کے ہم سکھچا کارے کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لیبریٹری میتھر اور ہیوریسٹک میتھرڈ کہ گھڑ اور دوست دیکھیں گے اور اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دو میتھ بائیلوجیکل سائنز اور فیجیکل سائنز یہ ویڈیو بس آپ کے لیے ہے آپ اس کو بلکل اسکپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پچھلے سال کے کوششن پر پر اٹھا کر دیکھیں گے نا یہ ریپیٹیڈ کوششن ہے دوستو یا آپ سریج دیکھئے بک دیکھئے تو یہ بہت زیادہ ریپیٹیڈ کوششن ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ لیبریٹری میتھرڈ کیا ہوتا ہے پریوکسالہ ویدی کیا ہوتی ہے تو دیکھئے پریوکسالہ ویدی جو ہے وہ پریوک کر کے سیکھنے پر کار کرتی ہے مطلب جو لیب ہوتے ہیں جو ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں اس کے بیس پہ آپ کو یہ گیان دیتا ہے اس کے بیس پہ آپ کو یہ سکھانے کی بات کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ خاص ہے اسپیشلی ویژیان اور میت کے لیے کیوں بھائی کیونکہ ویژیان کی سکھانے پریوکسالہ میں ہی سمباؤ ہے ویژیان ایسے چیز نہیں کہ آپ اس کے تھیری کانسپٹ رٹھ لیے تو اور اگزامپلز کے طور پر مان لی تھی آپ کا یہ اتل دھرپڑ ہے اب اتل دھرپڑ میں کس پرکار کی کس پرکار کے چطر بنیں گے آپ اس کو رٹھ تو سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو لائب سے کر کے دیکھیں گے تو زیادہ آپ کا کانسپٹ کے لیے روگا سمجھ میں آری بھائی اسی کو کہا گیا کہ ویژیان کی سکھانے پریوکسالہ میں ہی سمباؤ ہے اس لیے آدھونک سکھانے پریوگیک کار پرکٹیکل کارے پر ویسے اس بل دیا گیا ہے پریوگیک ویژی میں ویژیان ویسے اسممدت اپکرڑو آدھونکی سہایتہ سے دیاند کے ویژیان کے نیوموں سیدھانتوں اوم آدھارڑوں کا پریوگیک ستھیاپن ہوتا ہے مطلب پریکٹیکل ہی آپ پروف کریں گے کہ اگر ویژیان میں کوئی سیدھانت ہے کوئی آدھارڑا ہے کوئی نیوم ہے تو آپ اس کو لیب میں پروف کر سکتے ہیں اسی کو لیبریٹری میتڑیا پریوگیکسالہ ویژی کہتے ہیں اس ویژی میں ویژیانتی ویکتیقت روپ سے پریوگ کر کے پرکٹیش انوباؤ کرتا ہے جب وہ ویکتیقت روپ سے پریوگ کرے گا تو اسے پرکٹیش انوباؤ پرات ہوگا اور دیکھے پریوگسالہ ویژی تین نیوم پر کام کرتی یہ کونسا کر کے سیکھنے دیکھیں پہلا کیا بھئی کر کے سیکھنے دوسرا نیرچھل کر کے سیکھنے اور تیسرا گیاد سے اگیاد کیوں مطلب جو آپ کو گیاد ہے اس سے آگے بڑھئے جو گیاد نہیں ہے اس کے بارے میں پریکٹیکل کریے اس کے بارے میں ایکسپریمنٹ کریے تو یہ تین ویژی کون کونسا بھائی اور گیاد سے اگیاد جیسے محتپور سیدھانتوں کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ کر کے سیکھنے پہ ادھاری تو ہوتا ہے اس کے قرارات پرہاوی ویدھی ہے کافی ایفیکٹیو ہوگا کیونکہ یہ کر کے سیکھنے پہ مل دیتا ہے اس ویدھی میں ویدیارتی پور روپ سے سکری ہوتا ہے کیونکہ بھائی جب بچوں کو یہ لیب میں ٹریکٹیکل کرنا ہے تو وہ کافی ایکٹیو ہوں گے اور یہ آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی روچکر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اور اس اس کے دوارہ پرابت سکتے ہیں کیا ہوتی ہے کافی آستائی ہوتی ہے تو وہ ہم گول دوس میں دیکھیں گے تو کہنے کا مطلب ہے لیبریٹری میتھڑ میں کیا ہوتا بھائی یہ ویدیار کی پریوکسالہ بھی رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں آدھنیک سکتہ پڑھائی میں اس کا بہت زور دیا گیا ہے اس میں ہم اپکرڑوں اور سہائک سممدیت وستووں سے ہم جو بھی ویدیارتی جانت سیدھانت اور ادھاڑائیں اس کا ستھیاپن کرتے ہیں اس کو پروف کرتے ہیں اس میں ویدیارتی پرتیچ اونبھو کرتا ہے اس میں کر کے سکھنے نیچر کر کے سکھنے اور جیسے مہت پر سیدھانتوں پر کاری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ادھیک پربھاوی ہوتا ہے اور یہ اس میں ویدیارتی بہت سکری ہوتے تو چیزیں سمجھ میں آگئی یہ ہو گئی پریوکسالہ بھی دیکھتے ہیں بھائی میریٹس کیاہ گوڑ کیا ہے یہ ہمانو بھیکمنکہ کہ summarize کیوں کر کے سکھنے پر بات کرتی ہے اور کر کے سکھنے پریال کریاںک ٹھوٹی کر bik sommی کہ سیکھنے کس نے دیا تھا بتا یہ آگیاň خلقت ہیں بہت اچھے تو یہ کر کے سکھنے سے کارے کرتی ہے مطلب یہ ماں بالکردیتی ہوということで ankles کیوں جنگٹی بچے ہوتے ہیں اس لتے پرمک اوچھے ہوتے ہیں بالکردیتی ہیں یہ pelo Kandrid تھی کے سامیل ہوتی ہے اب اسی بات ہے اب اس ویدی دوارہ پرابت یاد استھائی ہو اسپسٹ ہوتا ہے کیونکہ بچے جب لیب میں کر کے سیکھیں گے تو ان کا نولیج ہو اسپسٹ ہوگا کلیر ہوگا اور اس ویدی دوارہ ویدیارتی میں ونچت گوڑوں ایو مولیوں کا وکاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ویدی دوارہ آدھیاپا گیم ویدیارتیوں کے مد ایک سمبند صدریل ہوتا ہے ایک اچھا ریلیشن بیلڈ ہوگا تیجھے سٹوڈنٹ کے بیچ میں اور دوستو اور یہاں دیکھئے گوڑوں کا وکاس گوڑوں کا وکاس جو ہے چھاتروں کی امنداری پریشنم کی مہتتا کھوڑ جیسے گوڑوں کا وکاس کیا جاتا ہے اس میں کچھ گوڑ کا development ہوتا ہے کچھ ان کی qualities ڈیبلپ ہوتی ہے جیسے کیا آپ امندار کتنے ہیں اپنے practical میں آپ کتنے پریشنمی ہیں آپ کتنا مہتوا کی خوش کرتے ہیں آپ کتنا importance دیتے ہیں اپنے practical کو اس جیسے گوڑ کا وکاس ہوتا ہے اور گڑیت سکھڑ کے سیدھانتوں کا پریغوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں گڑیت سکھکیوں بھائی کیوں کی کتنی quantity ڈالیں گے تو کیا پراپت ہوگا ٹھیک ہے جو بائیلوجی اور chemistry کے جو ٹیکٹیکل ہوتا ہے اس میں گڑیت سیدھانتوں کا پریغوگ ہوتا ہے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے نا اب اسی کے تھوڑا بہت دوست دیکھ لیں دے دوست کیا ہوگا جب ہم لیب میں کریں گے کچھ دوست ہوں گے جیسے کیا بھائی اس میں درگھٹنا کی آسنکہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کافی خرچیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کی مالی جو ویبین اپریٹس لینے ہوتے ہیں وہ کافی ایکسپینسیب ہوتے ہیں اس کے لئے پراپر لیب کی کلاس روم ہونی تھی ہے یہ تو کافی خرچیلا ہوتا ہے ادھیک سمجھ بھی لگتا ہے کیوں گی سادھانی سکرنا پڑتا ہے تو ادھیک سمجھ لگتا ہے خرچیلا ہوتا ہے اس ویدی کے پریغوگ ہے تو یہ ویدیارتیوں کو کسل ہونا پڑے گا مطلب ان کو ٹریننگ دینی پڑے گی اور ویجیان کے پرتیک پرکڑ ہر ایک ٹاپک کو آپ اس ویدی سے نہیں بڑھا سکتے ہر ایک ٹاپک پہ پریکٹیکل نہیں سمبھا ہوئے درگھٹنا کی آسنکہ اور ویدیارتیوں کی سنکھیں آدھیک ہونے پر پریغوگ میں کٹھنائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے اس کے دوست اوکے دوستو آپ کو پریغوگسارا ویدھی اور اس کے گھوڑ دوست کا کونسیپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اب دیکھئے اگر مان لیکن یہ سوال آپ سے یہ پوچھ م perceived ہے پریغوگسارا کی وجہان میں پہستی ہیں بہتی کے بیشی держست میں کیا مہتو ہے تмерик آئی آپ سے یہ پوچھ دے فعل یہ بیگن میں کیا مہتو ہے تو آپ لگ سکتے ہو تو اگر آپ کو پریغوگسارا ویدھی پوچھے یا پھر اگر آپ سے پوچھے کہ پریغوگسارا کی اوپی اوگیتا بتائیں पریغوگسارا سکتا بتائیے پدیوگشالہ کی مہتو بتائیے چاہے وہ بہتکی بیجان چاہے وہ جیو بیجان چاہے گڑیت میں ہو تو امید ہے آپ چیزوں کو لکھ سکتے ہیں کیلئے رہے دوستو چلیے نیکس موو کرتے ہیں کس پر نیکس دیکھتے ہیں دوستو نیکس دیکھتے ہیں ہیوریسٹک میتھاڈ یعنی کی انیویسٹر ویدھی پہ اوکے تو دیکھیں سب سے پہلے انیویسٹر ویدھی کیا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو خوش ویدھی کہتے ہیں تو ہیوریسٹک ہیوریسکو سے بنا ہے یونانی بھاسا کے جس کا عرض ہوتا ہے میں سویم خوش کرتا ہوں اس پرکار اسپسٹ ہے کہ ہیوریسٹک ویدھی سویم خوش کر کے یا اپنے آپ سیکھنے پر ویدھی دیتی ہے سویم خوش کرنے اور یہ ویجیا سوری یہ گڑیت کے لیے بہت ہی زیادہ اپی یوگی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ گڑیت اس کے بغیر نہیں اور یہ گڑیت کے بغیر نہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے اس ویدھی میں دھیاپک کسی ویسے وستو کی ویاکیاں سیدھے ڈھنگ سے نہیں کرتے بلکہ پرشنوں کے دوارا چھاتروں کو سویم خوشنے ہیتو بات دے کرتا ہے ہیوریسٹک ویدھی میں چھاتر ہمیسا سکری رہتے ہیں تتہا وہ نہیں خوش کرنے کے لیے ہمیسا تطپر رہتے ہیں اس ویدھی میں چھاتر سویم کر کے تتہا نئے گڑوں کو سیکھتے ہیں ہیوریسٹک ویدھی چھاتر کو سویم سوچنے کا آسر پردان کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا آپ نے اکثر سنا ہوگا کی آہ سیام کی عمر آہ رام کی عمر سے بیس سال آدھیک ہے پندرہ سال کے بعد اس کی عمر بیس ہے تو اس کی عمر بتائیے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بھائی یہ پروشنوطر ویدھی ہے اس میں اگزامنر جو ہے جو دھیاپک ہے وہ بچوں کو سویم خوش کرنے کے لیے پریاریت کر رہا ہے کہ نہیں تم خود ریسرچ کرو تم خود پریکٹیکل کرو تم خود اس پر ورک کر کے اس کا آنسر فائنڈ آٹ کرو کبھی کبھی اکثر پوچھا جاتا ہے کی آہ رامو ستر ستر کلومیٹر چلنے کے بعد اپنے دائی کی اور مڑ جاتا ہے پھر بائی کی اور مڑ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پرشنوط پوچھ کے بچوں کو سویم خوش کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان کو خود خوش کر کے سیکھنے پر بل دیا جاتا ہے دیکھئے یوریسٹک میں تھی گھنیت سکھ چھڑ میں سرودی کو بھی ہوگی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اب ہی ہمیں کیا کرنا بھائی کی کسی کو عمر کب کیا تھی کب کیا ہے اسے ہمیں کیا کرنا ہے لیکن نہیں پھر بھی آپ کو یہ کرنا پڑ دے اچھا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ خود سوچئے کہ اگر آپ سے کوئی ایسے پرشن کرار ہے کہ اس کی عمر اس کے عمر کی آدھی ہے پانچ سال بعد اس کی عمر اس کی دھگونی ہو جاتی ہے تو ورطمان اس کی عمر بتائی اس سے کیا ہوتا کیا ہے مطلب اس کو پڑھتے کیوں ہے تو یہ ہی اس کی گھن ہو جائے گی تو اس کا گھن دیکھ لیجی آپ اسی کا گھن یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی دھی ترک نرڑیں کلپنا چندن آدھی گھنوں کا اوپیوکت اوسر پردان کرتی ہے مطلب آپ کی چندن کی چھمتہ ترک کی چھمتہ کلپنا کی چھمتہ وکسیت ہوگی ٹھیک ہے جسے سے بالا کے مانسک وکاس کی پرکریہ میں تبرتہ آتی ہے آپ کی منٹل جو پروگریس ہے مطلب وہ فاسٹ ہو جائے گا مطلب زیادہ سوچیں گے ترک کریں گے تو آپ کی جو مینٹل تھوڑڑیں وہ وکسیت ہوگی اس میں مطلب ہیوریسٹک ویدھی کو کھوچ ویدھی بھی کہتے ہیں یہ گھنیت کے لیے بہت زیادہ اوپیوگی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ترک نرڑیں کلپنا چندن آدھی کا اوپیوکت اوسر پردان ہوتا ہے اور اس میں مانسک وکاس کی پرکریہ کیا ہوتی ہے تبر بن جاتی ہے چلیے نیسٹ دیکھتے ہیں دوستو گھنیت سے تھساب ویگیان میں یہ ویدھی کافی اوپیوگی ثابیت ہوتا ہے کیونکہ یہ چھاتروں کے منو ویگیانک بھاؤنا اور ویگیانک دستی کوڑ کا نرمان کرتی ہے سمجھ میں آری بات ہو بات کو اب دیکھئے یہ ویدھی یوریسٹک ویدھی چھاتر کو گھنی کی خوچ کرنے کی استثیح میں رکھتا ہے آپ سویم سے ریسرچ کریے اور یہ اور یہ ویدھی کر کے سیکھنے پہ آدھاریت ہوتی ہے چیزیں سمجھ میں آگئی گونہ سمجھ میں آگیا دوستو ہیوریسٹک کا مطلب کر کے سیکھنے پہ اور چھاتروں کو سویم گھنی تتہا ویگیانکار کے لیے پریریت کرتی ہے اور جیان کی خوچ کرنا پڑتا ہے ویگیانک درشتی کوڑ اور مانے ویگیانک بھاؤنا اتپند ہوتا ہے اور یہ ویگی ویدھی گھنیت اور ویگیان کے لیے اپی ہوگی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے سرک چنٹن اکلپنا آدھی کا وکاس ہوتا ہے اور مانسک وکاس کی پرکریہ میں تیبرت آتی ہے یہ اس کے گون ہوگے اب کچھ دوست بھی ہیں دوست کیا ہے دوستو یا ویدھی دھیمی گتی سے چلتی ہے کیونکہ اب بچے اپنے حساب سے ریسرچ کر رہے ہیں اپنے حساب سے کر رہے ہیں تو وہ دھیمی ہوگی دوسری بات دیکھئے یا ویدھی اپنے حساب سے رہے ہیں کیونکہ جو بچے خود سے کوشن کر رہے نا ان کی انڈیویجول ڈیفرینس ہوگی ان کی ویگتی گھنیت ہوگی اور اس سے کیا ہوگی آدھیگم کی گتی میں دھیرا آ جائے گا سلو ہو جائے گا اب دیکھیں اس میں پراپت نسکر سربہومک نہیں ہوتے کوئی ضرور نہیں ہے کہ اگر پانچ بچے ہوں تو پانچوں کا آنسر سیم ہوگا اس میں پراپت نسکر پراپت پریڈام یا پراپت result سربہومک نہیں ہوتے یا ویدھی پراہتمک استر کے لئے اپیوگی نہیں ہے پراہتمک مطلب بہت چھوٹے بچوں کے لئے اپیوگی نہیں ہے اور یا ویدھی مند بدھیوالکوں کے لئے اپیوگی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اور سبھی ویسے ہے تو اس ویدھی کا سمبھاؤ نہیں ہے پریوگ سمبھاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے سبھی ویسے کے لئے آپ اس کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں ایکزامپلز کی طور پر اب مان لیجئے آپ کو کسی کے ہر اپس سے ہر اپس سب بھیتہ کے بارے میں بطا رہا ہے یا پھر آپ کو ہر اپس کے بارے میں بتانا ہے یا کچھ پوراقتتوی خوش کے بارے میں بتانا ہے تو آپ کہہ دیں گے جاؤ بیچھے تم دیکھ پوراقتتوی خوش کر لو آپ کو کچھ میں تھوڑا بتانا پڑے گا تو ہر ایک فرقرار کے لیے ہر ایک وسائے کے لیے یہ سمبھاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے اس ویدی دوارہ پاٹی کرنے دھارت سمیہ پر پورا کرنے میں کٹھنائی ہوتی ہے تو یہ ایزلی آپ سلیبس کمپلیٹ نہیں کر سکتے چیزیں سمجھ میں آگئی تو دیکھئے انعویس انعویسن ویدھی مطلب ہیورسٹک ویدھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میتھ والوں کے لیے اور ویجان والوں دونوں کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے انیسٹر ویدھی کی کچھ ویسستائیں دیکھیں اس کا ارث سمجھا اس کے گونڈ دیکھیں اور اس کے دوست دیکھیں امید چیزیں سمجھ میں آ رہے ہوں گی اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ پریوکسالہ ویدھی کے بارے میں جانا پریوکسالہ ویدھی کے گونڈ اور دوست دیکھیں تو اگر آپ سے کیونک پریوکسالہ کے بارے میں پوچھیں تب بھی آپ لکھ لیجیگا آئیے تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں وہ چیزیں کیا ہیں دوستو وہ چیزیں یہ ہیں سچڑھ ویدھی ہیں دو پرکار کے میں بنا چکا ہوں جس میں میں نے پریوکسالہ ویدھی کے بارے میں پریوکسالہ ویدھی کے بارے میں پریوکسالہ ویدھی کے بچوں کے لیے یاد رکھیں یہ جو چار ویدھیاں ہیں نا آپ ان چار ویدھیوں کو نوٹ کر لیجئے ہو سکے تو سکرین سوٹ لیجئے اور جب اگزام دے کے آئیں گے تو آپ یقین مانیے یہ آپ کو کوشن میں ملے گا سوال ایسے بھی پوچھ سکتا چک money سے آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ایک سکر ویدھی کا تمہار کر لیجئے تو آپ کسی ایک کو کر لیجئے یا پھر بس یہ بھی پوچھ سکتا ہے اپ کیں سمجھتے ہیں پریوکسالہ ویدھی سے کیا Grö strokes ایک ایک کر کے انڈیویزوی بھی پوچھ سکتا ہے یا پھر یہ پوچھ سکتا ہے کسی ایک سکر ویدھی اور اس کے پرکاروں کا برن کر بھیجئے اور کسی ایک سکر ویدھی کی ویاخیا کر یہ سوال جرور پوچھا جائے گا آپ سے پلیز آپ اس کو جرور تیار کر لیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے کی میرے دوارہ دیگئے جانکاری آپ کو کیسے لگی اگلے ویڈیو میں ہم اس کو cover up کریں گے کس کو پریوجنا ویدی اور دنتکاری ویدی یہ یہ important ہے لیکن یہ mostly language papers کے لیے important ہوتا ہے math اور science کے لیے یہ دوستو کافی زیادہ چاروں important ٹھیک ہے امید ہے دوستو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی سمجھ میں آ رہی ہیں پلیز کمنٹ میں بتائیے میرے دوارہ دیگئے جانکاری آپ کو کیسے لگی اور اب ٹاپک بتا دیجئے کونسے ٹاپک پر ویڈیو بنانا ہے وہ بنا دیا جائے گا بہت بہت شکریہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں نئے جانکاری ساتھ ملتے ہیں کمنٹ باکس میں جائیں 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 بھارہ دوستو ایک آخری ریکویسٹ دوستو وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میری آواز ساتھ ملک رہا ہوگا میری طبیعت نہیں ہے ٹھیک ہے سیریوسٹی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آئی ریکویسٹ دوارہ دوستو